اسلام علیکم سٹوڈوٹس امیری کارٹا ہوں آپ سب بھی اسی ہوں کے لرمیت و نماؤن ڈیوو چینل میں آپ کا حوش ملیت جیسا کہ آپ کو بتائے کہ ہم نے بی ایسی کلکلوس ملیت کا چپٹر 5 سٹارٹ کیا اور اس کی کچھ ہم نے اگزیمبلز کی تھی ہم ہم اس کے فرس ٹکسیز سٹارٹ کرے جارے ہیں فرس ٹکسیز میں ہونے کے کام گرانا ہی کوشن 1 سے لے کے 4 تک جویں ان کا میتھل سیم ہے کیونکہ ہیبرائی کوشن ان کو اسے مثل سوال کریں گے اسی طرح کوشن 1 سے لے کے ایڑ تک جو کوشن ان سے 2 کوشن سوال کروں گا باقی دوای پر خود سوال کریں گے تو اسے پہلے اگر آپ نے ہمارے دو لیکچے نہیں دیکھئے اس چپٹر کے تو آپ اس کو ڈسکرٹشن میں اس کو لنگ ملے گا وہاں پہ ایک کلک کرتے ہیں آپ مولا لیکچے کو دیکھ سکتے ہیں اگر وہ آپ کے کنسپٹلی ہے تو آپ اس لیکچے کو سانی چا سمجھے سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس فائی پوائنٹ ون کا فرسٹ قویسچن ہے مائنس ون تو ون ایکس ڈی ایکس اس کو سالو کرنا ہے ہم نے بائی ڈیفینیشن تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جنرل فارم لیکھ لیں گے ایوٹو بی ایف ایف ایکس ڈی ایکس اب یہاں بھی ہم نے کیا کام کرنا ہے ہم نے دیلٹا ایکس کی ویلی فائنڈ کر لیں نہیں تو دیلٹا ایکس آپ کو پتا کس طرح فائنڈ کرتے ہیں بی مائنس اے اوور این بی یہاں پہ کیا ہے ون ہے مائنس انٹو اے کیا ہے مائنس ون ہے اوور آپ کے پاس این آجائے گا اس کو سالو کریں گے ون پلس ون اوور این یہاں پہ پاس آجائے گا two over این گا الگ جانب ہم کیا کم کرتے ہیں ہم تو پ ہمارے پاس آجائے گا a0 a0 بلس ڈیلٹا ایکس اب ہم نے پارٹیشن لکھ لی اب ہمیں پتا ہے A naat کیا ہوتا ہے A naat ہمارے پاس A ہوتا ہے اور N ہمارے پاس کیا ہوتا ہے N ہمارے پاس B ہوتا ہے کیونکہ ہم نے partition میں اس کو دیکھا تھا تو ہم اس کو اسروی میں put کر لیتے ہیں ی Del tax کی put کرتے ہیں تو یہ partition ہمارے پاس کچھ اس طرح بان جائے گی یہ ہمارے پاس آجئے گی -1 -1 -1 -2 2 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -3 -2 -2 -1 اب 2N تک جائیں گے تو minus 1 plus 2N over N اب یہاں پہ ہم نے N over N کے ساتھ cancel نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کو اسی طرح solve کرنا ہے تو اس کے sub interval بنا لیتے ہیں تو میں ان کے direct sub interval بنا لیتا ہوں تو جی میں ان کے sub interval بنا لیے اب sub interval میں ہمارے پاس جو right end point ہوتا ہے ہر interval کا this interval کا right end point یہ ہے اسی طرح 2N تک جائیں تو اس کا یہ right endpoint ہے ہم نے پڑھا ہو گیا کہ جو right endpoint ہوتا ہے وہ ہمارے پاس CR ہوتا ہے CRBD right endpoint ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس C1 ہوگا یہ آپ کے پاس C2 ہوگا یہ C3 ہوگا اسی طرح last بھی اگر ہم جائیں تو یہ ہمارے پاس CN بن دے گا صرف right endpoint سارا نہیں صرف right endpoint یہ ہو گیا اب اس کے پاس ہم نے کیا کام کرنا ہے اس کے پاس ہم نے sum لینا sum کا formula لکھ لیتا ہوں sum of p and f تو یہ ہمارے پاس برابر ہوتا mission r is equal to 1 to n delta x f of cr delta x آپ کے لیے same ہے f of cr کا مطلب یہ ہے کہ پہلے r کی جگہ بھی وانے put کریں گے پھر دوبارہ یہ function لکھیں گے لیکن delta x f of c1 delta x f of c2 delta x f of c3 plus up to n ڈھاک جائیں ہم delta x f of c ہے ٹھیک ہو گیا delta x common کر لیتے ہیں جی delta x common کر لیں کیونکہ سب میلے same ہے باقی مہارے پاس آ جائے گا f of c1 plus f of c2 plus f of c3 plus up to f of cn ٹھیک ہو گیا اب یہاں ایک بات آپ نے دیکھنی ہے کہ f of c1 کا مطلب کیا ہے سوری پہلے اس کو کو c1 کی value put کر لیں پھر سمجھنے پھر سمجھنے پھر delta x کی value کیا minus 1 plus 4 over n f of c3 کیا اب آپ کی بھی مرضی ہے c2 تک رکھ لیں c3 تک رکھ لیں جس طرح آپ easy کو solve کر سکتے ہیں تو میں اس کو c3 تک لے کے جاتا ہوں جی 6 over n plus up to n تک جائے گا f of minus 1 plus n into 2 over n اب میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ یہ کام نہیں کرنا کہ n کارنے سے cancel کر دو cancel کر دیں گے پھر بھی ٹھیک ہوگا لیکن آگے پھر اس کو solve کرنے میں تھوڑی پریشان نہیں ہوگی تو یہ ہمارے پاس ایک function بن گیا اب ہم نے کیا کام کرنا ہے f of c1 f of c1 کا مطلب کیا ہے یہاں پہ آئیں جی آپ کے پاس ہے جی f of x x اب f of c1 کا مطلب یہ ہے کہ جدھر جدھر x آ رہا ہے اس کے جیدھر c1 کی value put کر دیں یہ آ جائے گا جس طرح آپ نے secondary میں بڑا ہوئے نا first chapter اسی طرح solve کرنا اب جدھر جدھر آپ کے پاس جدھر دیکھیں جی جدھر جدھر آپ کے پاس c1 آ رہا ہے نا c1 کی value یہ والی minus 1 plus 2 n 2 over n تو ہمیں question میں جو f of x ہے اس کے جگہ پہ x کی value put کریں گے تو یہاں پہ x صرف x ہے تو اس کا مطلب ہے جس آپ کے پاس یہ والی value آئے گی یہ والی آئے گی یہ والی آئے گی اور یہ والی آئے گی plus minus 1 plus 2 into 2 over n plus minus 1 plus 2 3 over n minus 1 plus 2 into n over n ٹھیک ہو گیا اب یہ minus 1 ہے یہ minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 n تک جا رہا ہے plus 2 over n plus 2 into 2 over n plus 3 into 2 over n n into 2 over n اس کو ہمیں separate کر لیا اب minus 1 کہاں تک جا رہا ہے n تک جا رہا ہے تو یہ سوری یہاں پہ ہم نے delta x کی یہ جو value ہے نا 2 over n یہ ہم نے یہاں سے miss کر دی ہے تو یہ ہمیں یہاں پہ آپ لکھ لیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ step پہ لکھنے لگا ہوں 2 over n یہاں پہ بھی آئے گی 2 over n تو یہاں پہ بھی آئے گی 2 over n ٹھیک ہو گیا تو 2 over n into یہاں پہ minus n تک جا رہا ہے تو minus n آ جائے گا اور آگے آپ کے پاس سا جی plus 2 over n minus n last step ہمارے پاس کیا ہوتا ہے last step ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے پر limit apply کرتے ہیں limit and approaches to infinity as of pf limit and approaches to infinity 2 over n 2 over infinity آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے 0 آ جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس اس کا آگیا آگیا آنسر کس کو سالف کیا ہم نے minus 1 to 1 x dx کس کے کول آگیا 0 کے جی ہم نے سالف کیا by definition اگر آپ اس کو ڈرڈ سالف کرتے ہیں تو آپ کی سالف کرنے چیک کرنے آنسر سیم آتا ہے اس کو integrate کریں تو آپ کے پاس آئے گا x square over 2 minus 1 1 تو یہاں پہ اس کی value پوٹ کر دیں پہلی مٹ minus low limit 1 over 2 minus یہاں پہ آپ کے پاس آج ہے x square minus 1 کا square over 2 1 over 2 minus 1 over 2 یہ آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے پھر بھی آنسر آپ کا 0 آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے بھی سالف کیا تو یہ ہمارا method ہے answer is same ہی آ گیا تو یہ method تھا by definition جس طرح ہم اس کو solve کرتے ہیں